اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دو نومبر دو ہزار سولہ ہے اور چار بج رہے ہیں میں سب مسلمانوں سے جو برے برے کومنٹس دیتے ہیں اچھے کومنٹس بھی دیتے ہیں ان سے سوال کرتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا میں نے مسیح دجال مرزا غلام احمد خادیانی اور اس کے خلیفہوں کو جو خرب خیامت ظاہر ہونے والے تھے فیرون جیسی خوم ریاست مذہبی ریاست جھوٹے مسیح کی کیا ایسے ہی غصے میں آ کر یا بینہ دلیل بینہ ثبوت میں نے اعلان کر دیا ہے پک کے ثبوتوں کے ساتھ ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ ٹھٹی پرسنٹ نہیں ہنڈریٹ پرسن ثبوتوں کے ساتھ خوران سے حدیث سے بائبل سے اول ٹیسٹیمنٹ سے خوران سے حدیث سے بائبل سے اول ٹیسٹیمنٹ سے پارسیوں کی کتاب سے ہندووں کی کتاب سے سمجھ میں آئی بات یہاں تک کہ دنوں کا ذکر بھی نکلا ہے لہٰذا مسید جال مرزا غلام احمد خادیانی اس کے خلیفائیں ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے یعنی جھوٹے مسیحہ کی جماعت بنا کے رکھا ہے اللہ اگر بنی اسرائیل کے معنی ہیں یا خوب علیہ السلام کی اولاد جلی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی دابتولرز کو پیکاک کو دابتولرز ظاہر کر دیا ہے ثابت کیا ہے کیا ٹین پرسنٹ یا ٹونٹی پرسنٹ یا ٹھٹی پرسنٹ نشانہ سے ثابت کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ ہنڈریٹ پرسنٹ ہنڈریٹ پرسنٹ کے معنی سمجھتے ہیں پورے کے پورے سمجھے نا دابتولرز ایک سین ہے پورا ٹائم بانڈڈڈ سین ایک وقت پہ ہونے والا سین جس میں جمعہ کے دین اید آنا چاہیے بکری انڈیا میں اور اسی ایک دن پہلے سعودی میں آنا چاہیے پھر ریکٹینگولر جگہ ہونے چاہیے جیسے یہ ہے پھر ایسا سلوپ ہونا چاہیے جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سلوپ چڑھاؤ پھر ہل پھر وقت ہونا چاہیے پھر دن ہے پھر ٹائم ہے دو ہزار پندرہ پھر چاش کا وقت ہے پھر الگ الگ وقت ہے بہت زیادہ سینز ہیں اور بہت زیادہ نشانات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹائم باؤنڈڈ سین ٹائم باؤنڈڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت پر ہی ہونے والا سین اگر کہیں سے مور نکل گئے کہیں سے بھی آواز کرتا ہے یا کہیں سے بھی آوازیں آتی ہیں مور کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دعوت الارض وہ ہے جس کا ذکر خوران میں آیا جو اللہ کا وعدہ تھا نہیں بلکہ یہ سین ہونا کمپلیٹ اور جو حضرات کا ذکر ہے وہ حضرات پریزنٹ رہنا پھر خطبہ ہونا پھر اس کے بعد اللہ کی آواز نکلنا تکلیف میں پھر اللہ تعالیٰ جواب دینا پھر مور کے ذریعے جواب دینا پھر وقت ہونا ٹائم ہونا پیریڈ ہونا سین ہونا پھر وہ جگہ ہونا وہ علاقہ ہونا میرے بات سمجھ میں آگئی تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا میں نے ایسے ہی دعوت الارض دعوت الارض وہ دعوت الارض جس کا ذکر سور اینیمل میں آیا ہے آیت نمور ایٹی ٹی ٹو میں وہ پیکاک کی شکل میں مور کی شکل میں ظاہر ہوا ہے تو لکھا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام روب دھاران کریں گے ویسا ہوا ہے سمجھ میں آئی ذرا سنچئے ایک پیکاک آتا ہے بیٹھتا ہے اتنے بچوں کے پریزنس میں شور شرابے میں اور جاتا نہیں ہے یسٹ کی طرف گواہی دیتا ہے پھر پلٹتا ہے دوسری جیسے گواہی دیتا ہے کنٹینیز بیٹھتا ہے جیسا کہ کوئی انسان بیٹھا ہے ایسا واقعہ ہوتا ہے کئی بار آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی اتفاق ہے نہیں نہیں ہنڈر پرسن اللہ کا موجودہ ہے کتابوں کے نام ہیں جو آپ کو تحقیق کرنا ہے ڈیٹیل کے اندر وہ کتابوں کے نام میں بہن کر دیتا ہوں خوران پاک بائبل اول ٹیسٹیمنٹ اور ساتھ میں ہندوں کی کتاب پارسیوں کی کتاب کئی کتابیں ہیں اس کے علاوہ ہیں میں آپ کو حدیثوں کے نام بتا دیتا ہوں ان حدیثوں کے بنا پر مکمل علم رکھ کر سبجیک مسید اجال کا دعوت اولرس کا عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام کے سبجیک کی مطابق اس پر ریسرچ کر کے آپ لوگ دیکھ لیں ہنڈر پرسنٹ آپ ثابت کر لیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں بلکل سچ ہے آپ لوگ کنفیوز ہیں کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں اسیلئے اپنی اپنی مرضی لگاتے ہیں کبھی کہتے ہیں عشاء مہدییلہ کبھی کہتے ہیں دعوت اللہ سے فلا فلا ہے کبھی کہتے ہیں کہ عشاء مسیح مہدیلہ السلام الگ الگ شخصیت وہ اللہ کے رسول نہیں نبی بھی ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کبھی ایسا کبھی ویسا یہ سوک کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے کیونکہ آپ پورے سکیں گے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہاں ہے اس وقت کیا کر رہے ہیں سمجھ میں آ رہے ہیں یہ بات واللہ خیر الماکر کتابوں کے نام یہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم ابن ماجہ ترمیزی ابو دعود شریف مشکات شریف موتا امام مالک نسائی مسنت احمد بن حنبل نوئم بن حمد سیوتی بحار الانوار اس کے علاوہ بھی اور چھوٹے کتابیں ہیں کچھ یہ کتابوں سے پورے جمع کر کے دیکھئے وقت آ گیا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں کہاں ہیں دیکھ کر بتاؤ علماء الدین ڈھونڈ کر بتاؤ بھونگیر نعیم یہاں پر شیطان مارا گیا کتے کی موت جیسی کرنی ویسی بھرنی مسلمان جو گمراہ مسلمان تھے اس کی بھرے پر بہت کتے تھے کیونکہ اس کا کنیکشن گری لوگوں سے تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا اور پھر دوسرا جو شخص حملہ کیا تھا مجھ پر کئی لوگوں میں سے جس نے بار بار لکڑی سے مار رہا تھا مجھے پیٹ پہ ادھر ادھر جسم کے اوپر وہ خون کی خین کر کے مر گیا معلوم پڑا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے کل خادر صاحب نے بتایا مجھے اور ان کے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ خون کی الٹیاں کر کے ہارٹ اٹیک آ کر مر گیا ہے اللہ عالم نیوز تو یہ ملی ہے فرسٹ نومبر کو کل اور اللہ تعالی بہت بڑا انتخام لینا والا ہے یہ پتھر ہے جہاں پر میں عبادت کرتا ہوں دیکھئے آپ یہاں پہ ہاتھ کے نشان پڑھ دے اور یہ ملوان تھے کہ یہ کالا پتھر جس سے ٹیک لگا کر میں اکثر اللہ کی حمد و سنا کر لیتا ہوں اللہ ہو اکبر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ یہ علاقے کو اللہ تعالی نے اللہ کی حکمت سارے ورل میں مشروع کر دیا ہے میرے باتیں سمجھ میں آگئے تو جو بھی میں نے باتیں کی ہیں میرے بھائی اور بہنوں خوران حدیث کی تائید میں ہیں اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی تائید میں ہیں اللہ تعالی کی سچائی کے ساتھ ہے کوئی اس میں شک نہیں اللہ کی خسم کوئی شک نہیں میرے بھائی الحمدللہ حاظمین فضل ربی یہاں پر کوئی دعوت الارض نہیں ہے ابھی دیکھ لیجا میں پکارتا ہوں بلکل نہیں ہے اللہ ہو اکبر نہیں ہے بلکل نہیں ہے میرے بات سمجھ میں آگئی ہوئے آپ سبحان اللہ و بہن دی سبحان اللہ رجیم اللہ ہو اکبر